ڈی آر ایف اور ایسی آر ایف کی ٹیم کو یہ بڑی سمکہ ملی ہے باہر نکالنے میں اور مہیلا پوری طرح سے سوست ہے دیکھئے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں بہت پوری طرح سے سوست ہے مہیلا اور دیکھئے جیون کی امید جو ان کے چہرے پر دکھی ہے جو خوشی جو ایک ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کسی مسیبت سے وہ باہر نکلی ہیں کہ ایسی مسیبت سے دھائی گھنٹے سے بھی زیادہ سمیہ سے بھیتر وہ تھیں اور ریسکیو آپریشن کرنے میں جوٹی ٹیموں نے اس مہیلا کو نکالا ہے اس کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ آج جیون ملا ہے اس کو یہاں ایسی آر ایف اور انڈی آر ایف کی ٹیموں کی وجہ سے یہ ٹیم یہ بہدروں کی ٹیم ایک مہیلا اور اس کے ساتھ ایک یوک کو باہر نکال کے لائے یہ ایسی آر ایف اور انڈی آر ایف کے بہدروں کی ٹیم ہے ان کو ای بی پی گنگائیس ٹ اسلام کرتا ہے اور وہ سرکشت دیکھئے پہنچ گئے ہیں ایمبولنس پہ پہنچ گئے ہیں ایمبولنس سے ان کو سیدھے ہسپیٹل لے جائے جائے گا جہاں پر اور کتنے لوگ ابھی دو لوگوں کا پتہ چلا ہے ان کو نکالا گیا ہے انتی ایک کا نام ہے اور ایک خالیت اب اتنا ہی بتا پا رہے ہیں ابھی جوہین کو لے جائے گیا ہے چھوٹ ہے چھوٹ ہے چھوٹ لگی ہے انتی کے جو مہیلا ہے اب وہ دبے ہوئے تو ملوے سے نکالے گئے ہیں ڈاکٹر بتا پائیں گے آپ کو ڈاکٹر ٹراما سینٹر کے انچار صاحب آئے ہیں ان سے بات کے لیے تو یہ شویب جی ہیں جو یہاں پر پورے ایس پی ہیں اور ٹیم میں ہے زی آر ایف کی ٹیم میں ہیں انہوں نے پورا آپریشن کیا ہے اور جو ان کی ٹیم نے زی آر ایف کے ساتھ انڈی آر ایف کے ساتھ جوائنٹ آپریشن میں مہیلا کا نام انتی بتایا ہے انتی انتی کی کیا ایج ہوگی کوئی آواز یا کچھ ایسے لگتی ہے تو ہم لوگ اس کو نکالنے کے پریہاس کرتے ہیں ابھی تو مہیلا لگ رہی تھی اور ایج کے بارے میں تو بتا خالید نام بتایا گیا خالید نام بتایا گیا جو سرج ہو رہا ہے آواز دے کے سرج کیا جا رہا ہے تو ان کی آواز ملی تھی اس پر سرج کیا گیا تو دیکھیں یہ ریسکی آپریشن کا بہت بڑی سفلتہ قریب دھائی گھنٹے کے بعد اتنی بڑی سفلتہ ملی ہے یہ بتا رہا ہے کہ جیون کی امید ابھی قائم ہے اندر جو لوگ ہیں وہ امید قائم ہے امید کی جا رہی ہے کہ جب سینہ پہنچے گی تو یہ آپریشن اور تیز ہو یہ اینڈی آر ایف اور ایزی آر ایف کی ٹیمیں ان کے حوصلوں کو بڑھائی ان کے حوصلوں کو داد دینی پڑے گی انہوں نے قریب دھائی گھنٹے تک لگاتار یہاں پر اندر رہ کے دو لوگوں کو بھی سرکشت نکالا ہے دو جیون بچائے ہیں اور اسی طرح سے کوشش یہ ہے کہ اور بھی جیون جتنے لوگ ہیں اندر ان کو بھی سرکشت نکالا ہے اور وہاں پر ڈی جی پی کو سنتے ہیں اب ہم لوگوں نے جو ابھی کاؤنٹ کیا ہے تو قریب بارہ لوگ ہم لوگوں نے رسکیو کر لیے ہیں اور ہمارا اندازہ ہے کہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے کئی لوگوں سے تو یہ تھا کہ چوبیس اس کے رسیڈنٹس اندر تھے جو ہے تو اس میں سے ہمارا بارہ قریب ہم نے رسکیو کر لیے ہیں اب میکزیمم جو ہے بارہ اور اندر ہوں گے اگر ہوں گے اس میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر نکلے تے ٹیلنے کے لیے جو ہے تو ابھی اگزیکٹ فگر آپ نہیں ہم بتا پائیں گے لیکن اچھا رسکیو آپریشن بہت ٹائم لی چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈی آر ایف ہے ایس ڈی آر ایف ہے ہم لوگ اس کو کاٹنے میں سکسیسفل رہے ہیں تین جگہ ہم نے انٹری بنا لیے اس کے اندر جو ہے تو ابھی دو بچے ابھی آپ کے سامنے نکالے جو ہے تو we are doing on the job اور ہر پل جو ہے مانی مکھیمنتری جی اس کو پوچھ رہے ہیں اور ڈیریکشن دے رہے ہیں تو اس کے انروپ ہم لوگ کام کر رہے ہیں سر ابھی تک کتنے لوگوں کی دیڈ باڈی ملی ہے دیڈ باڈی ایک بھی نہیں ملی بھئی آپ اچھے اچھی بات بولی ہے سرسکی جی کیا ہے سرسکیو توڑ سرسکیو توڑ کیا ہے اس دیڈ بین ایس کی کیا ہے نو سرسکیو توڑ کیا ہے سے بھی رہے ہیں تو ہم نے تین جگہیں اس میں بریچ کیا ہے اس دی آر ایر ایر ایف کے ٹیمز نے جو ہے اب اس کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ ہو سکتے ہیں تو کافی لوگوں سے بات کر کے یہ لگا رہے ہیں آئیڈیا کہ لوگ کس طرف ہے تو اسی طرف ہم لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی آوشکتہ نہیں ہے انڈیا کی بیسٹ فورس ہے انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف تو دونوں یہاں موجود ہیں دی جی پی ڈی ایش آوان صاحب ہیں کہ انڈیا کی بیسٹ فورس ہے انڈی آر ایف ایز ڈی آر ایف آرمی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو آپریشن کیا یہ بڑی سفلتہ ہے دو لوگوں کو سرکشت نکالا آئے قریب دھائی سے پونے تین گھنٹے کے بعد اگر اس ملوے سے اس بیلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے دو لوگ ایک مہلا اور ایک پوروش سرکشت نکالے گئے تو یہ بہت بڑی سفلتہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امیدیں قائم ہیں ابھی جو ریسکیو آپریشن میں ٹیمیں لگی ہیں ان کو اس طرح کی سفلتہ ملی ہے کہ ان کی بھی حوصلے بڑے ہیں امیدیں ان کی بھی ایک بار پھر سے جگی ہیں کہ اندر جو دبے ہیں ان کو ہم بچا سکتے ہیں تین جگہ بنائی گئی ہیں اندر جانے کے لیے جانکاری اپنے درشکوں کو دے دوں کہ او دیش جشان حیدر جو پروکتہ ہیں ان کے فادر فسے ہوئے تھے ان سے میں بات کرتا ہوں یہ جشان حیدر جو کانگریس کے پروکتہ اور خود ان کے جو بھائی ہیں ابباس حیدر وہ بھی یہاں موجود ہیں سارے لوگ یہاں پر پریوار کے لوگ موجود ہیں بڑی استطی جو ہے بہت پریشان استطی میں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ بات کر سکے جشان بھائی سے جسان بھائی پریوار کے لوگ سرکچی تھے ہیں نئی کہاں سرکچی تھے ہیں نکالے جا رہے ہیں بلکل 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 سمجھا جا سکتا ہے کہ جن کے پریشان فسے ان کے سامنے کیا استطی ہوگی بولنے کہ استطی میں وہ نہیں ہے لیکن انوبہو کا رکھ کر لیتے ہیں ایک بار آپ جب تک گزالے میں جاتے ہیں انوبہو تین جگہیں بنائی گئی ہیں ایسا ڈی جی پی کہہ رہے ہیں اور یہ جو آپ بتا رہے تھے رسکی آپریشن جو آخری چرن میں چلنا تھا وہ پورا ہو گیا دو لوگوں نکالا گیا ہے یہ جو ایک جگہ پر جوانوں کا جماوڑا لگا ہوا ہے کیا وہاں پر کوئی ایک سمبھاونا ملی ہے جہاں پر نکالنے کی کوشش ہو رہی کیا سمجھ میں آرے اوپر سے کیا چل رہا ہے وہاں پر دیکھیں بلکل ابھی تو وہاں پر وہ ڈرل کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہیوی مشین سے وہ بھی آ چکی ہیں سامنے اگر آپ کو دکھائیں وہ ہیوی مشین ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی